اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ given matrices کے order کو بتائیں تو ہم کیسے یہ order ان کا بتا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں یہ سب سے پہلے کہ order ہوتا کہ یعنی کسی matrix کا order کیسے find کیا جاتا ہے basically جیسے ہم کسی area کی بات کرتے ہیں جیسے کسی rectangle کے area کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں length اور اس کو multiply کر دیجئے اس کی breadth کے ساتھ یعنی اس کی height کے ساتھ چڑھائی کے ساتھ لمبائی ضرب چڑھائی ٹھیک تو وہ ہمارے پاس ایک area آ جاتا ہے ایسے ہم اگر order کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم basically یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس جتنی rows ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنی rows آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس one first row ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا جی second row ہے دو rows ہیں یعنی rows کی تعداد کو جب بھی order find کیا جائے گا ہم کیا لکھیں گے جیسے سب سے پہلے rows کی تعداد کو ہم بتائیں گے تو اس میں چونکہ دو rows ہیں ہم لکھیں گے two ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم columns گھننا شروع کریں گے columns کی گھنتی جو ہے وہ یعنی ہم left سے right کی طرف چلیں گے یہ ہمارے پاس پہلا column ہے اس طرح سے vertical line یعنی اوپر سے نیچے کی طرف رے ہم اس طرح سے اگر draw کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ میرے پاس کیا جی column one ہے اس طرح یہ اوپر سے نیچے downward direction ویسا سے ترتیب میں آتے جائیں گے elements یہ column two کے elements ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو اس ترتیب میں آتے جائیں گے elements یہ column three کے elements ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں three columns ہیں تو اس matrix کا جو order بنا وہ two by three بن گیا اور ہم یہاں سے ایک اور بات بھی دیکھ سکتے ہیں order سے کہ اگر میں اس کے number of rows کو اس کے number of columns سے multiply کرتا ہوں یعنی جیسے میں two کو three سے multiply کرتا ہوں تو میرا جواب six آتا ہے جو کہ اس کے number of elements کو بھی represent کر رہا ہے یعنی یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ پھر ہمارے پاس کسی جو matrix کا order ہوتا ہے وہ اس کے elements کی تعداد کو بھی ساتھ ہی کیا کر دیتا جی بتا دیتا ہے تو یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات جو ہے وہ information ہمیں ملی اب اسی طرح اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں جس کا کہ order ہمیں بتایا گیا two by three لیکن اس کے ہم نے transpose کا order بتانا ہے یعنی اب transpose جو ہے وہ کس طرح سے ہم یہاں پر find out کر سکتے ہیں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو rows ہیں یعنی اگر ہم rows کو columns کی جگہ لکھ دیں اور columns کو rows کی جگہ لکھ دیں تو یہ basically ہم اس کا transpose لے رہے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا transpose لیں گے تو order جو ہے یعنی three جو ہے وہ two کی جگہ آ جائے گا three rows ہو جائیں گی اور columns کتنے ہو جائیں گے columns two ہو جائیں گے اب کیسے یعنی اس کا کوئی matrix لکھ کر اس کا transpose کیسے لیا جاتا ہے وہ ہم further اس پر بات کریں گے یہاں پر صرف میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم transpose کی بات کرتے ہیں تو transpose میں جو rows ہیں columns کی جگہ لکھی جاتی ہیں اور columns کو rows کی جگہ لکھ دیا جاتا ہے ٹھیک تو پھر یہ ہمارے پاس جو order بنے گا اس کے transpose کا وہ three by two بن جائے گا اسی طرح اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ row one ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس row number two ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بات جو میں بتاتا چلوں کہ جب ہم columns کی بات کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس element آ رہے ہیں یعنی square root of three اور three minus four یہ ایک ہی column کے element ہے یعنی minus اگر number کے ساتھ minus لکھا ہو ہے تو یہ اس وقت اسی column کا element ہوتا ہے یہ دو کوئی یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ minus four جا وہ ادھر کوئی second جو ہے column اس کا element ہے یہ گلت ہو جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے پہلا column ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے دوسرا column آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس میں rows اور columns کی جو تعداد بن رہی ہے یعنی اس میں two rows ہیں پہلے rows کی تعداد اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں two ہی columns ہیں اور column کی تعداد اب اگر ہم اس کے elements کو دیکھیں تو ہم یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے elements کی تعداد کتنی ہوگی جی چار ہوگی یعنی two کو two سے آپ multiply کر لیں چار ہی آتا ہے اور یہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو four elements ہیں اور اسی طرح اگر ہم اس matrix کے جس کے element ہم نہیں دیکھ رہے لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اگر number of elements کی بات کی جائے تو اس کے six elements آئیں گے اور وہ کیسے آئیں گے اگر آپ three کو two سے multiply کر دیتے ہو اسی طرح اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو اس matrix میں اس وقت ہمیں دو element نظر آ رہے ہیں six minus one basically six میں صرف minus one کیا جا رہا ہے جو کہ اگر اس کا جواب دیکھا جائے تو یہ five one تھا یعنی اس matrix میں صرف ایک ہی آپ کے پاس element ہے five ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ایک row ہے ٹھیک ہے row چلے ہمیں ایک ہی نظر آ رہی ہے کہ row ایک لکھی تو ہم لکھیں گے one لیکن جب ہم columns کی بات کریں گے تو یہ six اور one کو الگ الگ column میں نہیں لکھیں گے اس کو ہم ایک ہی column میں consider کریں گے تو ایک ہی column ہے اس میں تو ہم یوں کہیں گے کہ پھر اس کا order جو بنے گا وہ کتنا بن جائے گا جی one by one اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں elements کی تعداد بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں one ہی بنتی ہے جو کہ واقعی ہم نے دیکھا تھا کہ six minus one five بنتا ہے ایک ہی element آ رہا ہے موسیقی موسیقی